بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ محمد اللہ اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد آج کے مجلس کے بانیان کے اللہ رشق اور عزت میں اضافہ فرمائے ہمارے ملک کو اللہ استحکام عطا فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ہمارے مارش کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو دعاوں کی عبولیت کی خاطر ایک سنوات سارے سارے اجازت ہے میں چند منٹ آپ کے مرزا جان کیونکہ پنڈ مسلمانوں کا ہے تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے تمہارے نبی کے بیٹے کا ذکر ہوگا اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے رسطہ نہ بدلیا کرو اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے پنڈ چھوڑ کے نہ چلے جایا کرو کہ شام تو آئیں گے جب ہے تو ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ذکر ہر فقہ میں جائز ہے ذکر ہر مسم میں جائز ہے ذکر ہر مسلم میں جائز ہے مسلمانوں سے میں یہ فیل ہے اگر کہیں آواز چلی جائے کہ ذکر میں آ جایا کرو ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو رولہ ماتم کا ہے نا جی تو ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی اب نہ کرے کیونکہ برہادی طور پر ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے ماتم کا سلیبس ہی لکھ رہا ہے ماتم کا چپٹر ہی لکھ رہا ہے آسان باتیں آپ سمجھ دیں نماز کا تعلق شریعت سے ہے ماتم کا تعلق عشق سے ہے شریعت آسان ہوتی ہے عشق تھوڑا مشکل ہوتا ہے شریعت آسان تھی اس لیے اس میں سارے نبی آگئے تھے عشق مشکل تھا سارے نہیں آسکے ابتدا ابراہیم نے کی تھی مکمل حسین نے کر دیا آپ جیئے ہیں آپ زندہ و سلامت ہے اور ہر بندے کا جو اظہار عشق ہے وہ ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے یہی ثواب ہے جو سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے کوئی ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں کوئی ایک سینے پر مارتے ہیں کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں کوئی ماتمیوں کی جوتیاں پکڑنا ہی جنت سمجھتے ہیں عشق کا تعلق پیورلی ذمیدار مجمع میرے سامنے عشق سے میں پھر کہہ رہا ہوں نماز کا تعلق شریعت سے تازیت اور ماتم کا تعلق عشق سے پریشان تو نہیں ہو جائے گا کچھ بندے پریشان ہیں کہ پہلے علامہ ذو رفکار صاحب کی اردو ختم نہیں ہوئی تھی رفیشان شروع ہوا تو کچھ بندوں کے ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے مولوی تو مولوی آئے بہت میرے پیارے عزیز تھے بہت پیارے میرے بھائی تھے بہت خوبصورت انداز میں خطاب فرما گئے اور اردو ان کے گھر کی کنیز ہے بھائی ہم تو آپ جیسے ہیں بہت شکریہ لیکن جلدی جلدی چاہتا ہوں جنگوزارشات میں آپ سے کرلوں صورت علیہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں نماز کا تھا اچھا کچھ بندے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی آپ عشق کا عصرہ لیتے ہیں اور بھائی میرے عصرہ نہیں لے رہے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین کچھ چیزوں کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کے حقیقی میں اجازت ہے شاہ جی شریعت کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے آیت کہہ رہا ہے وَلَا تُلْكُ بِعَدِّكُ اِلَقْ تَحْلُقَتِ حکم ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مکتا اس لیے اسلام میں خودگوشی حرام ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں جسم کو تکلیف دینے والے ہیں یہ شریعت ہے شریعت میں اپنے جسم کو نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب عشق آ جاتا ہے پھر علامہ اقبال کو کہنا پڑ جاتا ہے بے خطر کود پڑھا آتش نمرود میش حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ بانیں یہ شریعت حضرت ابراہیم ہے سارے نبی شریعتوں والے نہیں گزرے ہیں شریعت والے صرف پانچ گزرے ہیں اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے تو پانچ ہی کو دھیان میں کیوں رکھتا ہے باقی نبی صاحبان میں کلمہ ہیں لیکن شریعت والے نبی جو ہے وہ صرف پانچ ہے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیزہ اور نبی علم بیہ سلطان احمد یہی پانچ جو ہیں یہ شریعت والے ہیں پہلا شریعت والا نبی جو ہے اس کا نام حضرت نوح ہے پہلا نبی آدم ہے لیکن شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے میں نے اکثر یہ کہا ہے دمیدار دوست بیٹھے لے پڑھا لکھا چہرے بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں اگر شریعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو چکی ہوتی پھر کوئے کو نہ بتانا پڑتا کہ آدم لاشے کیسے دفن کی جاتی ہے شریعت کے معاملات جو ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت نوح سے ہے ماشاءاللہ خیر ایک دوست آپ پہلا ہم بھی بات نہ بھی کروں دعا بات تو سمجھتے ہیں شادی یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی یاد عشق کی بات ہے میں سمجھتوں آخر پہ کوئی نہ دوسرے ذلے کے بندے پڑھانا چاہیے پہنچا چکلے علی شاہ اور انہیں خیر ہیں اور میں اہم گزارش آپ سے کرنا یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی شریعت والا نوح نبی تھا اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی ہے کوئی فرقہ تیرے مسلمانوں میں جو ریگولر ہر سال کشتی پہ بیٹھتے ہو کیونکہ نبی بیٹھا تھا بول پڑھیں زحمت فرمایا لیکن ایک عشق والے نبی نے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھی تھی دھمپا آ گیا تھا یاد قیامت تک رہے گی بلکہ مجھے یاد ہے یہ کچھ سال پہلے مجھے ایک بچے کا فون آیا کہ جی لاہور میں فران یونیسی میں بڑھتا ہوں آج میرے پروفیسر نے بھری کلاس میں ایک مس بھی بات کی ہے اور ساری کلاس کیونکہ میں اکیلا شیعہ تھا ساری کلاس مجھے دیکھ رہی تھی میں نے کہا بیٹا بہت پریشان ہو ٹیچر نے پروفیسر نے کہا گیا تھا انہوں نے کہا جی پروفیسر نے کہا تھا بچوں محرم قریب ہے ہم اہل بیعت کے منکر تو نہیں ہیں لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا ہو گیا صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا ہو گیا شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے میں نے کہا بیٹا صبح اپنے پروفیسر سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی ہو گئی آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ توجہ ہے وہ توجہ ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں بار بار کیا رہو یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی چاہیے تھا حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی بلا تفریق کے فرقبات کرنے کا دی حضرت نوح نے بیٹے کو آباز دی بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آتا قرآن کہہ رہے بیٹے نے انکار کر دی بیٹے نے بلکل چٹا انکار کر کے کہا سعوی بابا آپ کی کشتی پہ نہیں آوں گا یہ پہاڑ آپ کے عذاب والے پانی سے مجھے بچا سکتا ہے پہاڑ کی ہائٹ زیادہ ہے میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بند نبی کو چھوڑتے تھے نا پہاڑ ہی پہ چڑتے تھے ہمیں قرآن کی بات کر رہا ہوں یہ احسانہ کہانی نہیں ہے یہ میں کوئی تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا بلکہ اس لئے احتیاطر میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے جبل کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے سہاوی الہ جبل سہ الہدہ ہے آوی الہدہ ہے مل کے بھی میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط سہمی نہ ہو جائے یہ لفظ ہے سہاوی سہاوی سین کا مطلب بھی ہوتے ہیں ہنکری آوی مجھے پناہ دے گا یہ واحد مجھ کلنگا سکھ ہے یہ پہاڑ مجھے یہ یہ سہاوی ہے سہاوی یہ سہاوی نہیں مل کے قرآن جو سہاوی کڑھ دے سہاوی الہ جبلن یاسم مل الما بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور نبی کی کشتی چھوڑ کے بیٹا نبی کا پہاڑ پہ چڑھا تشریح کا وقت نہیں ہے تفصیلات میں نہیں دے سکتا آپ بارے ایک ترین باتیں بھی سمجھتے ہیں جب پہاڑ کو احساس ہوا کہ مل کر نبی کا مجھ میں کھڑا ہے پہاڑ شرم سے پانی پانی ہے اور جب نو کے بیٹے کو پانی یہاں تک پہنچا اچھا بندے جو ہے نا جب حضرت نو کے بیٹے کی بات آتی ہے تو پھر شیعوں کی جان کھاتے ہیں وہاں پتر نبیاتے بھی ٹوپ جانتے ہیں اگلی گالے نہیں سناتے کہ نو کے گھر کا صرف پتر ہی ڈوبا تھا پریشانوں کے کسرے کو نہ دیکھو حضرت نو کے گھر سے قرآن پڑھو تفسیریں پڑھو زمینیں پڑھو ترجمیں پڑھو یہ ٹی وی شی وی پہ جان کھانے والے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ حضرت نو کے گھر کے صرف ایک بیٹا ہی ڈوبا ہے قطم نہیں ایک فردور بھی ڈوبا ہے ایک فردور بھی ہے ایک نو کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے سید بات سے میں نہیں کہہ رہا قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے اور وہ بیٹا بیچارہ ماں کے پینل میں جا کے ڈوب گیا اس کے غلط سہنی ذہن میں یہ تھی آج بھی بندے سمجھتے ہیں کہ جی جنت ماں کے قدموں میں اسے پورے مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوگی جنت اس ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جو نبی کے قدموں میں رہتی ہے اب صاحباً تشریح کا بخت نہیں ہے بیٹا نبی کا ڈوب گیا اولاد نبی کی تھی لیکن کشتی پہ نہیں چڑھا اب رسول اللہ کی حدیث ہے جیتا جاگ کا مجموع میرے سامنے ہے نبیوں کے سردار کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں محسل احل بیت کی محسل سفینہ تنو محمد عربی کے ارشاد ہے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نو کی مثال ہے یہ ہمارے بھائیوں کے ذمہ دار کتابوں میں حدیث موجود ہے حدیثیں سناتے ہم ہیں اہل حدیث آپ بنے پھر تو انہیں مرضی کی حدیثیں چون رکھی ہیں بھائی رسول اللہ کا یہ فرمان کیوں نہیں سنایا جاتا کہ حضور نے کہا تھا میری اہل بیت کشتی نو کی مثال ہے پہلے وہ بچے تھے جو نو کی کشتی پہ چڑھے تھے آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی پہ چڑھے جب نو کا سگا بیٹا نو کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے بیٹا ہو کے ڈوم جاتا ہے اولاد نبی کی ہو کے غرق ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا بچے گا وہ جو کشتی پہ سگا بیٹا بھی کشتی پہ نہ چڑھے تو کسٹی پر نہ چہنے کی وجہ سے وہ غرق ہو جائے گا کیونکہ شرط یہ ہے بچنا اتنے ہے جو کسٹی پر چڑھے گا اور جب لوگ کا شجروں والا بیٹا کسٹی پر نہیں چڑھا تو غرق ہو گیا تھا پھر ہم کیوں سوچتے ہیں وہ سید ہے وہ بخاری ہے وہ گلانی ہے وہ رزوی ہے وہ مشہدی ہے اور لاکھ سید ہو سید بھی وہی بچیں گے تو ایلی جنفلی اللہ کا اقرار کر لے لہذا یہ بات کا شدہ ہے کہ شریعت کی یاد باقی نہیں رہتی اچھا مجمع کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ رزو صاحب آپ نے کہہ دیئے شریعت بھی نماز شریعت ہے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے لیکن شریعت اور عشق کا فرق کیا ہے دیکھیں فرق جو ہے نا یہ ہر جگہ نہیں بتایا جاتی ہے آپ کیونکہ ریگولر مجلسوں میں بیٹھ سنے والے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستانیوں نے سمجھنا جیسا میں مطمئن ہوں کہ آپ سمجھیں گے بات کو بات تھوڑی مشکل ہے شریعت اور عشق کا فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانتا ہے عشق میں خدا بندے سے مانتا ہے بہت شکریہ حافظ شریعت میں بندہ خدا سے مانتا ہے عشق میں خدا بنے سے مانتا ہے ابھی میں چہرے پڑھ رہا ہوں میں سیارت کر رہا ہوں کسی بندوں کے ذہن میں بوجھ ہے کسی اتنی بڑی بات ہے جو شب آپ نے کرتے ہیں بے شک بے شک ہم طبیل سے ثابت کرسکتے ہیں نماز شریعت ہے اللہ سے نہیں مانتا ہے تو کس سے مانتا ہے وہ آپ کے ذہن میں مغلو کی تاریخ ہوگی اکبر بادشاہ دربار میں مسلحہ بچاہ بھی تھا ایک سائل بادشاہ سے کچھ مانگنے آیا بادشاہ کو مصورت دعا دیکھا بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا یار بیچارہ کو ضرورت مند تھا آیا بھی یہ چلا گیا اسے بلو اسے بلو آیا اور بادشاہ نے کہا اکبر نے کہا وہ تم آئے بھی تھے اور بغیر کچھ کہے واپس پلت گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا آگے آپ کو بھی مانگتے ہیں آپ جیئے شیرہ سمی شارع بھائی بوجود ہے بادشاہ سلامت آگے آپ کو بھی لہذا میں نے وہی پہ فیصلہ کر لیا پھر آپ سے کیا مانگنا اسی سے مانگ لیتے ہیں جس سے بادشاہ سے مانگتے ہیں لہذا اللہ سے مانگنا دن رات مانگو ہر وقت مانگو یہی سفر ہے کہ ہمارے ملک میں نماز میں تھوڑا ٹائم لگتے ہیں مانگنے پہ ریادہ لگتا ہے مجھے دو چار چھے دفعہ سعودیہ جانے پہ اتفاق ہوا تو وہاں پہ وہ عربی دعا شوا مانگ دے گی وہ نماز ختم کی تے وہ ایک کمارا دوست تھا اس کے کفیل کا بیٹا جب ہم سے ملا تو میں نے کہا دوسری سعودی عرب والے دعا کیوں نہیں مانگ دے وہ نماز سے پہلے حساب شاہ جی کی مانگی ہر شاہتے ہیں یہ آپ اس کی ملکوں کے کام مطمئنے حسن عرب کیا اور اللہ میرا جانتا ہے یہ جو صورتحال ہے میں یہ بھی آپ کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے ساتھ بڑے کرامے کیے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے کہ راہی شریف جیسے بندے کو گھیر گھار کے انتالیس ملکوں کا اتحاد جو ہے وہاں پہ اس کو جناب چیف بنا کے بھیجا گیا ہے پہلے مانگ رہی رہے تھے ہمارا آج کی مجلس میں بھی مطالفہ ہے کہ اس طرح کا جتنا بھی میٹر ہے وہ آپ کو پہلے اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے جو پبلک کے موٹوں سے نمائندہ وہاں پہ بیٹھے بھی ہیں وہ اس میں بحث کریں حد ہو گئی یار ماسٹر بندہ ریٹائر ہو جائے تین سال اسے الیکشن نہیں لڑنے دیتے اور لوکری ختم ہوتے ہی چیف بنا کے بھیج دیتے کچھ تو اپنے قانون اور ضابطوں کا خیال کرو اور کس ملک کے خلاف پلین کر رہے ہو یہ سارا ڈراما رکھ جا جا رہا ہے ایران کے خلاف اور ایران وہ ملک ہمارے دیکھیں کیا کروں وقت نہیں ہے ہمارے پاس کل کے شاہدی اور کچھ چینل نہیں ہے ہم نے اپنی پبلک سے بات کرنی ہے تو مجلس کے دروی کرنی ہے دو اسلامی ملک ہیں جن کی سرحدیں ہمارے بہت قریب ہیں افغانستان ایران جی شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے انہیں ایران بھیج دو کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے انہیں افغانستان بھیج دو ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کے بڑوں کی پہاڑوں سے پرانی یاد دیں لیکن ہم نے تو آج دیکھ جناب سے نہیں کہا یہ دو ملک ہیں جن کی سرحدیں ہمارے قریب ہیں اسلامی بات کر رہا ہے اسلامی بات ایران افغانستان پاکستان انیس سو سنتالیس میں جب بنا قائد آدم کو انگریزوں نے ہندووں نے کہا خطہ الہدہ لے لو مشکل ترین وہ لمحے تھے جب ایک الہدہ ٹپڑا زمین کا ملک کے نام پہ الہدہ ملا مسلمانوں کو الہدہ یہ میں آپ میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں سکتے جتنے مشکل حالات اللہ نے کرم کی اور یہ خطہ مل گیا جیسے اسلام کچھ لوگوں کو راست آیا ہے نا جیسے ملک بھی کچھ لوگوں کو راست آیا مضاحت میں نے نہیں کرنی ایک وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے لہذا آپ انہیں خود ہی سمجھنا ہے تو صاحبان محترم ایران وہ ملک ہے جس نے کیا اسے کہتے ہیں ایک نوم مولود مسلمانوں کے ملک کو سب سے پہلے جس نے تسلیم کیا تھا وہ ایران تھا اس نے تیرے مسلمان ملک پاکستان کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں کیا ایران وہ ملک ہے جس نے بجود پاکستان کو تسلیم کی اور چب سے پاکستان بنائے ایران سے پاکستانیوں کے لیے کوئی بری خبر نہیں آئی یہ افانستان جو قدی خیر کی پھر موازنے کرتے ہیں یاد نہیں ہے آپ کو آپ کے حافظے تمزور ہیں مشرف کے بعد زرداری کی حکومت تھی پاکستان میں گیس بلکل ختم ہوتی جا رہی تھی گیس کی لون شیڈنگ چل رہی تھی سنتیں بند ہو گئیں فیکسییں بند ہو گئیں ایرانی رہبر نے زرداری کو بلایا اور گاہ تم ہمارے بھائیوں تم اپنے آپ کو پریشان مت کرو ہم تمہیں گیس دیں گے ایران نے فعدہ نپھایا اور گیس پائی پلین جو ہے وہ تفتان پارڈر تک پہنچا دی آگے پاکستانیوں کی مرضی ہے لیکن پاکستانیوں کو مولوی فضل الرحمن نے کسی طرف ہی نہیں لگنے دیا اس نے کہا گیس سعودیہ سے مانگتے ہیں گیس قطر سے لیتے ہیں گیس دبائی سے اور ایران کی گیس آگئی تو پتہ مسئیبت کیا ہے مولوی فضل الرحمن کو پریشانی یہ ہے کہ اگر گیس ایران سے آگئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے فتحے میں یہ بچو زندہ و سلامت رہے آپ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ لہذا لہذا بات میں جلدی سے کر لیتا ہوں شریعت میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے نماز شریعت ہے اللہ سے مانگو یہی ص doen ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے اور مانگنا چاہیے آپ بضل کے میرے اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا جاتا ہے یہی ص Picasso ہے کہ ہمارے بندے دعا میں رہتے اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے اور اچھی بات ہے مکان اللہ سے نہ مانگا کرو گھر مانگا کرو کوئی تو قدر کرے گا میرے خدا مجھے اتنا تو بہتبر کر دے میں کس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے اللہ سے مکان مت مانگو گھر مانگو اللہ سے دولت مت مانگو رزق مانگو جو بندے دولت مانگتے ہیں نا پھر شامی کو بندہ کہے نا دو لکمیں کھانے کے لے لو وہ کہتا ہے نہیں میں نے دوائی لے لی تو دولت مانگنے کا فیدہ رزق مانگو رزق میں صحت بھی آ جائے گی سارے معاملات پر جائے گی تو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ اولاد دے 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 بیٹیا دے دے بیٹا دے دے زندگی دے دے تعلیم دے دے ایڈوکیشن دے دے کامیابی دے دے ڈگری دے دے ناکل کو دعا رہتے نہیں تو یہی کچھ مانگا جاتا ہے اچھی بات ہے شریعت ہے اللہ سے مانگو کوئی تمہیں روکتا نہیں ہے ہنشتے بیٹھتے مانگو جب چاہو مانگو لیکن مانگنے کیونکہ اللہ نے تمہیں بتا دی ان ٹائموں میں ہوں گا وہ بہت خریب ہو جاتا ہے وہ بہت خریب ہو کے سننے سے لیکن یہ شریعت ہے اس میں بندہ خدا سے مانگتا ہے عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے آپ چاہیں آپ زندہ اور سلامت رہے اور یاد رکھے ایک اور لفظ کہے بڑی جلدی مجھے گفتگو تمام کرنے میرے ذہن پر بوجھے وقت زیادہ ہو چکے آپ نے گھروں کو جانا ہے ماتمداری بھی ہے شریعت اور عشق ماتم میں نے ارچ کی ہے تعلق عشق کافی چیزیں ہیں جو بلکہ میں اب کتنی احتیاط کروں گا کچھ چیزیں شریعت میں حرام ہیں عشق حقیقی میں جائے گا نہیں میں دیر نہیں کرنا آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی شریعت میں بیٹا زبا کرنا حرام تھا عشق میں جائے گا روکو حضرت ابراہیم کو خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی بانگ کے جو چھوڑی چلائی تھی وہ بیٹے ہی کے گلے بے چلائی بے شاک اور جو گرم گرم خون ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرا تھا نا حوصلہ دیکھو رہا ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے اسماعیل کا خون وہ تو پٹی ہٹ آئی تو دھنبا زبا تھا اسماعیل کھڑا مسکر آ رہا تھا یہ نظام میں خدرت کالے کے اس میں تو بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دی ابندے کہتے ہیں جی یہ جی ہمیں سمجھ نہیں آدی شیعہ گھوڑے کی عزت کرتے ہیں گھوڑے کی یاد مناتے ہیں گھوڑے کی تازیم کرتے ہیں بھئی آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی دو سے جاندر کی یاد مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آ گیا تھا نہیں نہیں آپ نے فکرے پہ دھیان میں وہ اسماعیل کی یاد میں تب سمجھتا حضرت اسماعیل کی یاد تو تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھتا چلاتا نا ایک دفعہ بیٹے کو لگاتا زمین پہ ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سید باست چھوڑی رکھ دیتا رکھتا چھوڑی نہ چلاتا پھر اسماعیل کی یاد تھی آپ اسماعیل کی یاد کب بناتے ہیں آپ تو سچاندر کی یاد مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام تیرے بھی کیا کہنے جو دنبا یہ چھترہ ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا رہے ہو اور جو کھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد کیسے نہیں منای جاتا ہے اللہ و اکبر یا رسول اللہ اور صاحبان اگرام یہ قادر عشق کے بھی درجے ہیں سبحان اللہ شریعت میں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کی سیارت کی حضور کے پاس بیٹا ہوں لیکن عشق میں صحابی وہ بن جاتا ہے جس نے محمد کو دیکھا ہی نہیں کوئی تو سمجھے گا کوئی تو میں بھی لہت میں دیرے بالکل نکار رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں عشق میں درجے وہ لے جاتا ہے حقرت خاجہ اب ایسے کرنی یہ ساری زندگی اس نے حضور کی زیارت کی نہیں کی ساری نظروں کے سرکار کو دیکھا ہی نہیں ہے ہاں غریب آدمی تھا ماں کی خدمت کرتا تھا ماں کی نوکری میں رہتا تھا ماں کے خدموں میں رہتا تھا ماں سے اجازت مانگی امنا اجازت دے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں میں سرکار کی جارت کو جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹھے اجازت تو سفر کے زیر رہی ہوں لیکن مدینہ رکنے کی اجازت نہیں ہے جا کے واپس پلٹانا اب ایسے کرنی ماں کا اجازت نام لے کے مدینے میں پہنچا لیکن قسمت کی بات تھی سرکار مدینے میں نہیں تھے اب وہاں رکھا نہیں ہے کیونکہ ماں نے کہا تا رکھنا نہیں ہے اسے ماں کی اطاعت کہا جاتا ہے اسے والدین کی خدمت کہا جاتا ہے بچوں یہ باتیں صرف مطلبی در سے سونا اور در سے نکال دیا والدین کا ایک status ہے والدین کے ایک مقام ہے اس نے رسول کی زیارت کو چھوڑ دیا ماں کا کہنا مانا واپس پلد گیا اور جب یہ واپس آ گیا ابھی اگلی صبح نے ہوئی تھی حضور مدینے میں آگئے اور حضور نے مدینے میں پہنچنے ہی پہلا سوال یہ کیا میرے شہر میں کون آیا تھا میرے شہر میں کون آیا تھا مدینے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کمال کر رہے ہیں یہ شہر ہے شینکڑوں لوگ آتے ہیں شینکڑوں بار کر رہے ہیں بہت شینکڑوں کی نہیں فریش جنت کی خوشبوں آ رہے ہیں اور پھر حضور نے اپنے صحابہ سے کہا میرے پیارے صحابہ اگر کبھی قرن جاؤ میرے عویس کو میرا سلام کہنا میں جلدی میں میں جلدی میں کہہ گوں میرے عویس کو میرا سلام کہنا میرے عویس کو میرا سلام کہنا عویس نے نمازوں زیادہ پڑھی تھی نماز کی احمیت اپنی جگہ لیکن عشق والی منظر پہ پورا تھا اس نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 ساتھ توڑ لیئے تھے جب اس نے سنا تھا کہ سرکار کا ایک دانت جنگ اوہد میں زخمی ہو گیا ہے اس نے پتھر سے اپنے 32 کے 32 ساتھ توڑے پتھر سے 32 کے بھٹی اور محمد فرما دے میرے پیارے صحابہ مجھے جنت کی خوشبوں تمہارے بنگلوں سے نہیں آتی اب عیس کی جھوپڑی سے آتی ہے انتہائی خریب آدمی تھا انتہائی خریب آدمی تھا باقی جب کچھ لوگ مدینے کے جب قرن پہنچے اور یہ قرن جو ہے نا یہ یمن میں ہے جہاں 29 ملکوں کی فوجیں مل کے بمباریاں کر رہی ہیں اس خطے میں باب سعودیہ مار رہا ہے جہاں سے محمد کو جنت کی خوشبوں آتی ہے ابانو کچھ خوف خدا کرو عارضی حکومتوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہو تم صرف قرن کے مجرم نہیں ہو محمد کے مجرم بن بڑھے اب ایسے قرن ہی تو کچھ لوگ دیکھنے گئے محلی چادر پھر میلہ مسکین آدمی غریب آدمی چادر محلی ہونا جرم نہیں ہوتا نجس ہونا جرم ہوتا ہمارے بارے میں بھی کچھ روک پتے ہیں کیا تفسرے کرتے ہیں وہ جنیاں ماریاں ساتھ پرانس ہم مسکین مارے جنہیں حضرت نو علیہ السلام کے زمانہ میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں نو علیہ السلام کے زمانہ میں ایک علاقے کا ذمہ دار آیا اور اس نے کہا کہ نو تیرے ساڑھے نو سا سال تبریم تو گدر گئے ہم مارے مسکین ہی تیرا کلمہ پڑھتے ہیں ایک ذمہ دار کلمہ پڑھ لے دو سو مارے مسکین سے وزنی ہوگا تو سا نو کلمہ پڑھا نو نے کہا مسکین اللہ پڑھو نگا شرط ہے جب ہم بیٹھے ان غریبوں کو فایا کرو نو نے ابھی سوچا ہی نہیں تھا یا اللہ کی عبادی نو یاد رکھنا اگر ان غریبوں کو تو اپنے دربار سے اٹھا سکتے ہیں نا کوئی وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ بندے یہ بھی جانت گاتے ہیں مارے کمیان دے کاروپنٹ بلانے جو شیعہ نے مبلغ یادم میرے استاد محترم کیونکہ میں جب تک استاد مرون کا نام حالانکہ میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن خبلہ کی بات میں نام لے کے نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دربارہ یاد رکھ رکھتے ہیں اور پھر مبلغ یادم جیسے لوگ فیل بدی تقلیت کے مالک مالکوں کا اتنا شاہدی ان کا کرم تھا کہ سوال جس رنگ میں ہوتا تھا اسی رنگ میں جواب دے سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا مولانا اسماعیل جواب دے شاگر کرنے میں ایک مولوی نے کہا اوش سوال اسماعیل تو سی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کہا دے مولی صاحب نے کیسے لے کہ توانو سستی لب دی رہا اور سارے ہوتا نہیں نہیں سمجھنا چکل تکاری ایک مولوی گلے پڑ گیا اور جن نے نچن گاؤن آلے نے سارے شیعہ جن نے نچن گاؤن آلے کاش وقت ہوتا تو یہ وضاحت میں پوری کر سکتا ہوں کہ نچن گاؤن آلے اگر حاج پہ چلے جائے نا پھر مولانا پہتے کیا کہتا ہے جسی اللہ توفیق دے اور نچن گاؤن آلے جی مجلس کرنا ہے جی بیکھیا جی مذہب نچن گاؤن آلے شیعہ مولی صاحب فرماتی ہے اسماعیل صاحب میں نچن گاؤن آلے پوچھا دوسری شیعہ کیوں دے اور ساڑھی جان چھڑھو کسی اور مذہب چھٹو انہا کہ مولی اسماعیل خود تو گناہگار ہیں لوگ ہمیں کنجر کمی کہتے ہیں کہ یہ مرشدوی کو اپنے جائی بھڑ لیں کہہ مرشدو کمس کم ایسا ہونا چاہیے جو جنت کا سردار ہو جنہ وہ توجہ رہے آپ چاہیے آپ زندہ و سلامت رہے بات میں نے ختم کر دی اب ایسے قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بتیس کے بتیس دال پتھر سے توڑے وقت تمام ہوگی پتھر سے بتیس کے بتیس دال توڑے تشریح میں نے نہیں کرنی وضاحت میں نے نہیں کرنی میں میری مجبوری سمجھیں یا کچھ سمجھیں آپ سمجھ دار ہیں آپ نے خود ہی اب سمجھ لی اب ایسے قرنی نے اگر دا انجیکشن سے نکلوائے ہوتے ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون حسبتالوں میں دے آتے اگردہ ہماری بیرمانی کرو ہم پہ یہ خون حسبتالوں میں یادِ عشق کی خیامت تک رہتی ہے شبید الجنہ کے مجھے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ تیاری کی ہے یا نہیں کی جی مسلم آپ جی ہیں ہم ایسے قرنی نے اپنے دانت کیوں ٹھو رہے ہیں بجا کیا ہے بتیس کے بتیس دانت توڑ کے اس نے پیغام حضور کو بجوایا سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر میں اہد میں ہوتا ہوں میں اپنے سارے تڑوالے پر آپ کا ایک بھی زخمی نہ ہوں شیعہ بچے زنجیر اس لیے مارتے ہیں پیغام بھیجواتے ہیں سید سجاد مولا ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پوچھنے زخمی کروا لیتے تجھے تازیانے نہ لگ رہے دیتے خواب آدھے سیدہ دے رہائے کہنا خمول کرنا حسین کی ماں اس غم کے سبعہ تمہیں کوئی غم نہ دے درد صرف یہی رولاتے ہیں یہ جو گریہ کی عوادے بلند کرتے ہونا یہ سنت ہے محمد کی بیٹی یہ سنت حسین کی ماں کی سرمایہ نہ کرو سیدوں کے غم میں قرلا قرلا کے رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سنتِ زہرہ ہے میں ابھی آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کرتا ہوں میری بات کی تائید آپ کو مل جائے گی اگر بی بی فاطمہ چوبچاپ روتی ہوتی پھر مدینہ کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے بابر کے غم میں سیدہ اتنا روتی تھی کہ امت پرداشت نہ کرتا کی رونے پہ پہرے بٹھا دیئے رونے پہ پبندی لگا دی علی نے مدینہ کے مضافات میں تمہارے مولا کائنات علی بادسانے مدینہ کے بہت قریب مضافات مدینہ میں ایک ہجرہ تعمیر کر دی کچھا کمرہ جسے تاریخ بیت الحزن کہتی ہے بیت الحزن کا مطلب کیا ہے رونے کا گھر سیدہ کیا کرتی تھی فجر کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اپنی بیٹیوں کو لے کے اس بیت الحزن میں چلی جاتی تھی اور سارا سارا دن بچوں کے سامنے بیٹھ کر ہوتی رہتی تھی پچھلے دنوں ایک شاجی خدا کی قسم دل دخت ہے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے بیان بھی نہیں کر سکتے ایک ریسرچ نیٹ پہ تھی کہ پرے صغیر میں عموماً دیکھا گیا ہے وہ انہوں نے رائے شماری کی کہ یہاں ان علاقوں میں شور اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو کسی ڈاکٹر نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نے ہاتھ اٹھانا بھی ہوتا ہے بیویوں پہ اول تو یہ آئین اخلاق اجازت نہیں دیتے لیکن اگر کوئی شور احسابل کرتا بھی ہے تو اسے بچوں کی ماں کے سامنے بچے دیکھ رہے ہو تو کبھی بھی ماں پہ ہاتھ نہ اٹھائے بچوں کی تربیت ساری زندگی مظلومی کی رہتی ہے اللہ میرے جانتے قرآن میرے سر پہ رکھو ستر دن بیوی زینب کی ماں زینب سے اپنا موں چھپاتی رہی تھی کہیں زینب یہ نہ پوچھ لے اماں تیرے چہرے پہ نشان کیسا آباد رو آباد رو سیدہ راضی ہو جائے بیت الحوزے میں جاتی تھی بیوی روتی تھی سارا دن بیٹھ کے بابیں کی غربت کو بلاخر مسلمانوں تو وہ بھی برداشت نہ ہوا وہ گھر بھی گرا دیا اب محرومی آلی کی دیکھو نہ گھر میں کو رونے دیتے ہیں زہرہ کو نہ بیت الحوزن رہ گیا اب علیہ کی یہودی کے پاس میں مسلمانوں تم نے حالات کیسے بنا دی اور یہودی کو جا کے لئے کہتے ہیں میں تیرے بعد میں مصدوری کروں گا محنت نہیں لوں گا شرط یہ ہے جتنی دیر میں تیرے بعد میں مصدوری کروں زہرہ تیرے بعد میں اٹھ کے بابے کو رو سکے گے تو فاطمہ کو رونے سے روکے گا نانے کی امت بابے کی امت اس کو رونے نہیں لے رہی یہودی چیخ مارکے کہتا ہے یا علی کاغش کلم دے میں باغ ہی فاطمہ کو دے دیتا ہوں آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے اور اللہ نے اللہ نے دو بیٹے دیئے غربت دے تو محمد کی بیٹی ایک بیٹا حسن ہے دوسرا حسین زمیدار مجمع پردے میں میری بیٹییں بہنیں حسین کا صدقہ حسن کا صدقہ اللہ تمہارے بچوں کی خوشیاں تمہیں نصیب فرمائے اللہ تمہیں ذاتی تکھوں سے ہمیشہ بچائے بچوں کے مستقبل دیکھو کامیاب روشن مستقبل دیکھنے اللہ سب کو نصیب فرمائے درد یہی رولاتا ہے دو بیٹے سیدہ کے امام میں بڑے کے جنازے پہ تیر تھے چھوٹے کا تیروں پہ جنازہ تھا آباد رو آباد رو سیدہ راضی ہو جائے دو جملے میں نے کہنے ہیں شبیہ دل جناح کی برامدگی ہے جی بھر کے پرسہ ہو جائے گا جی بھر کے اپنے ماتم کرنا ہے اللہ میرا جانتا ہے دیکھیں مجلے سو رہی ہے شام ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے ظاہر آباد گھروں والے ہو آباد گھروں والوں نے اپنے گھروں کو لوٹنا ہوتا ہے سیدہ کجڑی حویلی کا صدقہ تو ہارے گھروں کو کسی کے نظر نہ لگے لیکن ماتم کے بعد جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے اندھیرہ تھوڑا سا ہو جائے اور آپ اچانک محسوس کریں کوئی سات آٹھ سال کی بچی آپ کے کمیز کو پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی رش میں میرا بابا نہیں مل رہا مجھے بھر کے رستے کا پہتا رہی ہے ایمان قرآن سے کوئی اس کو پیار کر کے تسلیت ہوگے نا اس کا مطلب اگر تو بیٹی باب کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا تو نہیں چاہیے ہائے بی بی سقینہ تیری قسمت جب کربلا میں شام غریبہ سے پہلے یہی ٹائم تھا جب سقینہ نے پوچھا حل رائے تھا ابھی ایک سپاہی کو کہا کہیں دونے میرا بابا نہیں دیکھا وہ غریبہ کے کہتا تو بیٹی کشکی ہے سیدہ کے مو سے نکلا میں حسین کی بیٹی ہوں اب مجھے موف کر دینا حسین کا نامانہ تھا اس ظالم کا ہاتھ اٹھا ہاتھ اترا فضلی تھا سقینہ سے سنبھلانا گیا گرم ریت پہ گر گئی روکے کہتے ہیں بابے کا پوچھ لی ہوں تو تمہچے مارکے ہو میرا چاچا بھی نہیں دیکھا یہی وہ لمحے تھے اللہ میرا جانتا ہے جب سقینہ واپس خیمے کے دروازے پہ آئی ہے اتھر سقینہ دروازے خیمہ پہ آئے اتھر بارہ قاتل حسین کے ایک اٹھے مل کے آئے گئے مجھے معاف کر دینا ایک محمد بنیشن زنامی ظالم ہے یہ حسین کے قریب آیا زخمی حسین زمین کربلا پہ زخمی حسین ریٹھا باتا اس ظالم نے قریب آگی آواز دی حسین 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 نے سر اٹھا کے دیکھا اس بغیرت نے اتنا فضلی پتھر حسین کو مارا حسین کے دولوں ہاتھ ریت پہ آگئے آواز یممہ تیرا بھی چہرہ زخمی تھا میرا بھی چہرہ زخمی ہے ایک دوسرا پہ غیرت آیا اس نے حسین کی اس جگہ پہ تماشا بارا جہاں محمد وہ سے دیتا تھا اس وقت سکینہ کی آواز آئی اور ظالم ہو مجھے شام تک مارتے جانا میرے بابا کو نہ مارو مات میں حسین مات میں حسین مات میں حسین اس وقت لائے مات میں حسین تو بیڈا نیچی و دیگلونا